یہ بتائیں دنیا کے اندر پروجیکٹس ہوتے ہیں مون کے دنیا کے اندر پروجیکٹس ہوتے ہیں انڈر وارٹرین کے پروسی ملک کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کیا پروجیکٹ چل رہا ہے ڈوٹی سولر پے کی مجھے یہ بتائیں جو چار پے بچ گئے اس چار پے کو تو کوئی فقیر بھی نہیں لیتا اس چار پے کے تو زہر کی پوڑی بھی نہیں آتی یہ چار پے کا کرنا کیا ہے یہ چار پے سیدھا جائیں گے مریم نواز کے ڈبے کے اندر وہ کھائے گی سیدھی صاحب بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ چار پے اگر ہم سارے بین بھائی ملکے دیں گے تو وہ شاید کو ہزار پے کا سوٹ خرید لے کیونکہ ظاہری بات ہے چار پے کے اندر آج عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے ہماری سبزیاں اتنی مہنگی ہیں تو روٹی اگر چار پے سستی کر دی ہے اور وہ بھی کوئی بڑا مارکہ نہیں کیا یہ دوستو سواگت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل ڈیسٹر لیجیمنٹس میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے دوستو ہم آپ کے لئے ایک سے ایک لیٹس نیوز لے کر آتے ہی رہتے ہیں ویسی ہی ایک لیٹس نیوز کے ساتھ پھر آجیل ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیج سسکرائب کر لیجئے اور یہی نیوز اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھیں پاکستان کے لئے دکھائیں گے اس کے اندر یہ دکھائے جائے گا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں اور کیوں ہیں وہاں پر آج کے ٹائم بھی مطلب آٹے کے لیے اتنی لائنیں لگتے ہیں دوستو انہوں نے نئی بھی سرکار بنی ہے اس سے کچھ اپیکشیں ہوتی ہے ہر انسان کو اور پاکستانویں کو بھی تھی یہ آمون سی بات ہے لیکن وہاں پر آج بھی وہی آل ہے جو پہلے سرکاریں ساری ایک جیسی ہیں اور نیتا بھی سارے ایک جیسے ہیں جو صرف اپنا ہی پیٹ بھر سکتے ہیں اور دوسروں کا نہیں اور ان کا تو حالاکی ابھیسا سی یہی آتا تھی رہی ہے کہ جیسے کوئی آئی ہے آپ سے فند آتا ہے یا دوسرے دیسے میں جا کر دیکھ مانکر جو بھی فند آتے ہیں وہ آپس میں بارک کر کے اندر یوز کرتے ہیں اور اسی میں انہوں نے ابھی اس کے اندر میں روڈیوں کے لیے بھی وہاں پر آدمی کو لائن لگانے پڑ دی ہے اور آٹے کے لیے بھی لائن میں لگے میں لوگ اور کیسے چلا رہے ہیں اور اسی سے لے کر یہ نوز دوستو کچھ پاکستانی ڈیکشن سے تو چلیے کرتے ہیں نوز کو سٹارٹ پڑوسی ملک کے اندر الیکشن چل رہی ہے پرائی منسٹر نرندر موڈی نے الیکشن کمپین کے اندر کہا کہ ہمارا ایک پڑوسی جو کبھی آتنگواز سپلائی کرتا تھا آج آٹے کی لائن کی سپلائی میں لگا ہوا ہے مطلب انہوں نے ڈریکٹری انٹریکٹری پاکستان کو ٹارگٹ کیا اور یہاں پر جو پاکستان کے اندر آٹے کے کرائیسز ہیں اور جس طرح سے آٹے کی لائن کے لیے جس طرح سے عورتوں کو کچھلا گیا عورتوں کے جس طرح سے ڈوبٹے کھینچے گے وہ سارا چیزیں انٹرڈیٹ پہ بھی موجود ہیں اور پوری دنیا نے بھی دیکھا سر کیا کہیں گے آج پڑوسی ملک ہمیں اس بات کیوں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پہ توجہ نہیں کر رہی ٹھیک ہے نمبر ٹو ہمارے پروسی ملک اگر ترقی کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کی گورنمنٹ ہے جو آج وہ چاند پہ بھی چلی گئی ہے اور ہمارے ابھی تک نیچے بیٹھے ہوئے ہیں رہی بات آٹے کی تو ہمارے یہاں پر کسی کو بھی کوئی نظام بہتر نہیں ہے مریم نواز اگر آئی ہیں چار پہ روٹی اگر کم کر کے تو کوئی بڑا انہوں نے کام نہیں کر دیا ٹھیک ہے ہماری عوام آج بھی بھوکی مردی اور لائنوں میں علاقے روٹی وہ لیتی ہے ٹھیک ہے نان اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیس روپے کا کر دیا ہے پانچ روپے کم کیا تو یہ کوئی بڑا بری بات نہیں ہے ہمارے آج جتنے بھی آج مزدور لوگ ہیں وہ آج بھی آٹھ سو روپے یا ہزار پہ کما کے لے کے جاتے ہیں تب بھی انہوں نے روٹی مہنگی ہوگی تب بھی انہوں نے کھانی تھی اگر سستی ہے تب بھی انہوں نے کھانی ہے سب سے پہلے ان کو اپنے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے جو گریب طفقہ کے لوگ ہیں ان کو یہ سپورٹ کرے مریم نواز خود کہتی ہے میں چھ سو روپے کا سوٹ پہنتی ہوں یا آٹھ سو روپے کا سوٹ پہنتی ہوں تو مجھے بتائیں آج مدد دو چار سو روپے کا سوٹ پہنت ہوگا تو مریم نواز پھر سی ایم ہماری تو وہ کیسے چھ سا سو روپے کا سوٹ پہنت سکتی ہے گوچی کے سینڈلز اور بیگز اگر چھ سو روپے سٹور نیچے مینشن کر دیجئے گا اچھا مجھے یہ بتائیں دنیا کے اندر پروجیکٹس ہوتے ہیں مون کے دنیا کے اندر پروجیکٹس ہوتے ہیں انڈر وارٹر ٹرین کے پروسی ملک کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کیا پروجیکٹ چل رہا ہے ڈوٹی سولر پہ کی مجھے یہ بتائیں جو چار پہ بچ گئے اس چار پہ کو تو کوئی فقیر بھی نہیں لیتا اس چار پہ کے تو زہر کی پوری بھی نہیں آتی یہ چار پہ کا کرنا کیا ہے یہ چار پہ سیدھا جائیں گے مریم نواز کے ڈبے کے اندر وہ کھائے گی سیدھی صاحب بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ چار پہ اگر ہم سارے بہن بھائی ملکے دیں گے تو وہ شاید کو ہزار پہ کا سوٹ خرید لے چھیک ہے کیا یہ بات ہے چار پہ کے اندر آج عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے ہماری سبزیاں اتنی مہنگی ہیں تو روٹی اگر چار پہ سستی کر دیا اور وہ بھی کوئی بڑا مارکہ نہیں کیا یہ ہم اگر سستی کی ہے تو وہ ان کی میرے بان نہیں ہے روٹی چار پہ سستی بجلی چار پہ مہنگی اور چوہ دفعہ بجلی کے ریٹ بڑھا چکی ہے اور پھر بڑھنے جا رہے اور چار دفعہ پٹرول کے ریٹ بڑھ چکی ہے اور لیکشن کے دنوں میں نے کہا تھا کہ ہم تین سو جنرٹ تو فریدیں گے سولا روپے کی روٹی اب تندوروں پہ ملے گی چار پہ کا کیا کرے گی ہے بنے گا بنے گا بنے گا کیوں نہیں بنے گا جب نواز شریف یہاں پہ پاکستان تھا اس وقت چار روپے کی روٹی تھی اس پہلے پانچ سال میں تین سال کی حکومت نے کیا کیا ہے اب جب پاکستان لندن سے واپس میاں نواز شریف صاحب قید ہمارے آئے ہیں اس وقت پہلے پینڈ روپے کا پٹرول تھا جب بھائیں اس وقت تین سو پہ پٹرول تھا ایک لیٹر اس کا کس نے جواب دینا ایک مریم نے نہیں دینا جن سب لوگوں نے جیب بھرے ہیں نرپیل ہیں سب لوگوں نے جواب دینا شدارہ سے میٹروں چل دیا گجو متے جاتی ہے تیسے پہ یہ ورکر دے کر آ جا رہا ہے یہاں سے کیا یہ وہ اپنی جیبوں سے بھرے ہیں بھائی عوام عوامی اپورٹ ہے وہ عوام کی دے رہی ہے لیکن نہیں ہم نے سولت بھی دیا ہے اب کیا تین سو روپے پٹرول ہے ٹھیک ہو گیا پہلے پیچھلے سال چار زار سے کنکسی ابھی بتی تیتیسو سے آگی پینتیسو سے آگی ہے کام ہوئے گی انشاءاللہ آسنا سا ہر چیز کام ہوئے گی گوڈ نیوز بھی ہے آپ سے آپ آپ آت کریں گے اندر آج کون 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 ایک اور آپ سے بات آپ آجیں ون مور ون مور ایک منٹ میں انڈیا کے اندر الیکشن کمپیل چل رہی ہے ان کے وزیراعظم نے ڈریکٹی انڈریکٹی ہمیں ٹارگٹ کر دیا کہ ساتھ والا ایک پڑوسی ملک ہے جو آٹے کی لائن میں لگا ہوئے ہم تو بڑے اچھے ہیں وہ ان کی نیوز یہ نہیں سنی آپ لوگوں کے خود ہی مر جائیں گے اپنی چالوں کے ساتھ لڑکے خود ہی مر جائیں گے ہم آنا تو کوئی ایک آنا بھی نہیں لگے گا ہمیں گولی زائر کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ان کے پاس یعنی کہ پیسہ وہ اندرس کرنے کی ضرورتی نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں نا جیس طرح بھی اکفانستان کے ذری جیسے بھی اکفانستان کے ذری ہے تو ان کو ضرورتی نہیں ہے ہم خود ہی مر جائیں گے آپ اس میں لڑکے تو یہی بات ہے ہم تو انڈیا کو اپنے ایٹم بم سے ڈرانے کی کوشش کرتے وہ کیوں نہیں ڈرتے وہ کہتے ہیں ہم ہم ہمیں تو جو پاکستان جو ہے وہ تو ایرریلیونٹ ہے انڈیا کے لیے جی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بلکل جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ انڈیا نے سب کچھ کروا دیا انڈیا نہیں کرواتا یہ سب مل کے کرواتے ہیں پہلی بات تو اور اب تو یہ بھی یہ بات کہہ نہیں سکتا کوئی کہ انڈیا ہی سارا کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے اندر ہی پیدا ہو رہے ہیں جو بھی ہو رہے جو ہمیں نقصان کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں تو اب یہ جو آٹے کا مسئلہ انڈیا نے ڈسکس کیا ہمارا اس کے اوپر کیا کہیں گے انڈیا صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعی ہم لائنوں میں لگے ہو ہیں ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں لائنے اور آٹا ہے ملنی رہا اور گندم کا ریٹ کسانوں کے لیے نیچے کر رہے ہیں جب یہ خریدیں گے ہم ٹھیک ہے عام لوگ تو یہ نارے بازی نہ کریں نارے بازی نہ کریں عوام کی رائے کو نون پولٹیکل رہنے دیں نارے بازی نہ کریں اور میں بیسکلی ایک جوب کی تلاش میں ہوں یہاں پہ لہوڑ میں صحیح پڑھتے ہو اور کتنے ٹائم سے جوب نہیں ہے مجھے ایک سال ہو گئے یہ چوبیس وارہ تو بہت تیس چوبیس وارہ بہت گندہ سال کیا ہے کیونکہ جوب ملی نہیں ہے جو میں ملی کم پر آیا پیسوں میں ملی تھی کتنا افر کر رہے ہیں سیلری یہاں پر بیسکلی ٹھٹی ٹو ہے ایلپر کے لیے اور جو زیادہ ملکے ان کے لیے فورٹی ہے پر یہ بہت کم ہے مہم کیونکہ آٹھ ڈاسہ زار وہ گیس کا بھی لار ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ پندرہ زار آٹھ زار کرنٹ ہے ٹھیک ہے اور مطلب کسی میں سے بچ پچیس زار نکال دے پیچ داس زار رہ گیا وہ پٹرول لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو کھانا کیا ہے ہم نے صحیح ہے تو کھانے کا مسئلہ یہاں پر دو تو ایک ایوریج پاکستانی کو اگر دال روٹی پوری کرنی ہے تو ڈیڑھ راکھ روپیہ چاہیے ہماری سیلری پڑھائی جائے ہماری سیلری پڑھائی جائے ہماری سیلری پڑھے گی انشاءاللہ تو ہم آگے بڑھ سکیں گے ورنہ ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے پہلے ہی پیچھے اور پیچھے رہ جائیں گے مطلب که یہی ہے ٹھیک ہے آٹے پہ کیا کہیں گے آٹا واقعی شاہر ہے آٹے پہ کیا کہیں گے آٹا واقعی شاہر ہے آٹا آٹا واقعی نہیں مل رہا آٹے کا مسئلہ ہے بہت ہے لیکن مگا ہی بے کنٹرول نہیں ہو رہا پٹرول کھوں بڑھ رہا ہے ملک کو لوٹ روڑ کے کھاتا جو آتا ہے امران کہاں بھی نواشری بھی مریم نواز سب لوٹ کے کھا جاتے ہیں غریبوں کو خون چوستے ہیں انڈیا مارا مزاق کھڑا رہا ہے ان کے پرامینسٹر موڈی صاحب کہہ رہے ہیں ساتھ والا پڑوسی آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہے لائنیں لائنیں ختم ہونی چاہی نہیں ہر چیز کی ہاں مقدار میں چیز ہونی چاہیے سٹوروں میں کوئی نہیں ہے جو انہوں نے پیکج دیا وہ کروڑوں روپے کا وہ کھا کے سارا کہاں اس کا ساتھ دیں آکے مجھے کہاں کھا کے پیسے دو کو ملا چوتیس کو ملا نہیں ہے وہ کھا کے سارا پیسہ کہاں کیا وہ پیسہ کہاں سے بنا یہ اپنا ان کا جو کوٹھییں پاتے کہاں سے پاتے مطلب آپ کا پیسہ ٹیکس کا چوری ہو رہا ہے چورا خوب چوری ہو رہا لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں ہمارے پر تو سیکھوڑ کو ٹیر نہیں ٹلتا تو یہ پرانڈوں میں جاتے ہیں ٹھیک ہے میٹرو چال بھی تو ہمارے کے سام کر دیا ہے باقی جو کھاتے کدھ سے کھاتے ادھر سے کھاتے سارے ایک سیڈ پر لیکشن ہونا چاہیے ساتھ سال لیٹوں پر لیکشن ٹکٹے لے دیتے ہیں جب زمین کون خرچہ کریں ہمارے سے نکلتے سارے پیسے یہ ڈال چینی کے روز ملا چیزیں سب ٹیکس ڈالتے ہیں آپ تو جی پپلی سٹی اور روز میڈیا پر تصویریں چھپ رہی ہیں میڈیا کا خرچہ بھی اوام اٹھا رہی ہیں ہاں لیکن مریم نواز صاحبہ کی تصویریں آٹے پہ لاہور کے بینرز پہ اتنی پبلیس سب کھائی جا رہے ہیں سب کھائی جا رہے ہیں لوٹتے ہیں وہ لوٹتے ہیں جس کا آرت پڑتا وہ کھا جاتا ہے چھوڑتا کوئی نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے رہم ہے یا حلال ہے وہ کھا جاتا ہے پیارے پاکستان کے لیے کیا کریں کہ ملک بچے بھی اور ہم بھی آگے بڑھیں ملک بچے ملک بچا بڑھا یہ چھوڑتے نہیں یہ کھانے والے زیادہ ہیں جو ایم پی ایم میں کونسی گھوڑی کرتے ہیں یا کہاں کھاڑتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں کدھر سے کھاتے ہیں یہ دو چار چل لاکھر میں ترہاں کہاں سے آتی ہے یہ ہمارا پیسہ جاتا ہے ادھر سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں انڈیا کیوں آگے نکل گیا انڈیا اسی لیے آگے وہ مانداری سے کام کرتا ہم مانداری سے کام نہیں کرتے ہم کوئی ملاور سے لاوہ کوئی چیز مڈی لیڈا گھنج باعی بھائی بھولو ٹھو لیڈا گھنج بھائی بھولو ٹھو لیڈا گھنج بھائی بھولو ٹھو لیڈا گھنج بھائی پوری مانداری خالت مانداری دو سو دو وڈ در دا پاق فوج دوں ہم ڈر تو ہے بھائی ڈر ہونا بھی چاہیے ہم آٹے پہ بات کر رہے ہیں فوج کی طرف نہ لے ہاں تی دی گال نی ہے پہلی گال بان ساکینڈ ڈی آر گائز دی ان چال رہا ہے دنیا تھا آگری کس درچال جوج مجوج ڈی آر این چل رہا ہے دی ان چل رہا ہے مام میندی سہور ہے ٹی ری آٹے چینی دی گال پڑٹی کچھا رہا ہے درون چال رہا ہے سم کا مانڈپ لگے گا تکلی گال ہے مارے ایر دوکھے گا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کچھ پاکستانی ریکشن سمیچ میں کیسے یہ جنتا کی آواز ہوتی ہے دوستو اور ہر ایک انشان اس کے اندر کوئی بھی خوش لگ نہیں رہا پاکستان سے خوش تو ویسے ہو بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ جس انشان کے ایک اقبال بھی کر جائے گا اندر ڈوبا ہو کیونکہ پاکستان سے انہیں آج سے لے کر چوبیس سے پچیس بار آئی ہیں ہم آپ سے فیصلے رکھا ہے اور آج تک چکانے کا نام نہیں ہے ہے اور وہ چکا بھی نہیں پا رہا کسی کارن سے کیونکہ ڈوبلاپمنٹ کے بغیر چکائے گا کہاں سے کوئی نا ہی کوئی ایکسپورٹ ہے نہ کچھ اور ہے صرف اگلے ناوک کے دم پر کچھ ہو نہیں سکتا ہے اور بچہ کچھ آتنکواد میں بانٹ لیتے ہیں اور آرمی ہے وہاں پر کچھ ڈوبلاپمنٹ کرنے بھی نہیں جی رہی ہے ان کو صرف کشمیر کا چورن چٹا دیتی ہے ہر بار یہ کہتی کہ آنے والی تین سال میں ہم آپ کو کچھ نیا کر کے دکھائیں گے لیکن کچھ وہ نہیں بتا دوستو تو نیوز آپ کو کیسے لگی ہمیں کمیٹ کر کے باتے ضرور رہے گا اور جلد ہی آجیں ہوتے ہیں کہ نیوز کے ساتھ تک کے لیے جائیں جے بارت بانٹ لیتے ماترم